نمشکار میں بکرم جیت پاسی سپوکسمن آم آدمی پارٹی میں کیندر سرکار سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو کیوں ہمارے دیش کے اندھاتا ہمارے کسانوں کو اپنے ہی دیش کی رازدھانی دلی آنے سے روکنے کے لیے اتنے سخت قدم اتنا تصدد ہریانہ سرکار کو آکے کر کے ان کے اوپر اسرو گیس کے گولے گولیاں لاتھیاں یہ کیا کر رہے ہو آپ یہ وہی مانگے ہیں جن کی پیروائی موڈی جی نے دوہزار چودہ کے الیکشن میں کی تھی کہا تھا کہ کسانوں کی یہ مانگے مانی جانی چاہیے یہ وہی مانگے ہیں جو آج سے چھبیس مہینے پہلے کیندر سرکار نے ایشور کیا تھا اب جب کسان ان مانگوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے پنجاب کو کنٹیلی تاروں سے جکڑ دیا آپ نے ہمارے پنجاب کو آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا آپ اپنے ہی دیس کے کسانوں کو اپنے ہی دیس کی رازدھانی میں آنے سے لگا تار روک رہے ہیں کسان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سانتی پوروک پردرشن کرنا چاہتے ہیں کسانوں نے آپ کے کنٹیلی منتریوں سے چار بار میٹنگ کی بڑے شانتی پوروک ماحول میں کی ترک پوراں بیوہار کیا ترک سے بات کی آپ کے کنٹیلی منتریوں کو اپنا سندیس بھیجا انہوں نے بھی کہا کہ ہم آکے بتائیں گے لیکن ساتھ کی ساتھ آپ ڈنڈا چلا رہے ہو ڈنڈا تنتر کر رہے ہو آپ پنجاب کے کسانوں کو پورے ہندوستان کے کسانوں کو اندھاتا کو کیا سمجھ رہے ہو کہ آپ ان کی مانگیں نہیں مانوگے ان کے ساتھ تصدد کروگے تو کیا یہ دیش کی بہتری ہوگی ہمارے کسان ہمیشہ سے دیش بھکت رہے ہیں ہمارا جوان بھی کسان پریواروں سے ہے ہمارے کسان لگاتار دیش کا پیٹ بھرتے رہے ہیں اپنا پیٹ کھالی رکھتے ہوئے بھی جائج مانگیں سننی چاہیے وچار کرنی چاہیے نہ کہ ان کے اوپر تصدد کیا جائے ان کے سانتی پوروک پردرشن کو آپ ایک اتنکوادی کا روب دینا چاہتے ہو وہ ہمارے کسان ہیں ہمارے دیش کی ہیں کرپا ان پہ وشواس کیجئے موسیقی